نحمدہ و نصلی علی رسول کریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج قومی اسمبلی کے ایوان میں جو ڈپٹی سپیکر نے اقدام اٹھایا ہے جس نے غیر قانونی غیر آئینی اور غیر اخلاقی ایک مثال قائم کر دی ہے اور عمران خان کی زد نے پاکستان کو پوری دنیا میں ایک جگہ سائی کا موقع دے دیا ہے ظاہر ہے کہ یہ امکان نہیں ہے کہ یہ ان کا طریقہ قار اور یہ فیصلے جو ہے وہ عدلیہ کے اندر پریویل کر سکیں ریورس ہوں گے لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ حکومت ایک بہت ہی بچگانہ کھیل کھیل رہی ہے انہوں نے بازیچہ اتفال بنا دیا ہے اور پوری دنیا کو لیے پاکستان کو ایک مزاک بنا دیا ہے خود عمران خان صاحب جو ہے وہ بنانا سٹیٹ کے بارے میں گفتگو اور تبچرے کیا کرتے تھے ان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس موقع کے اوپر یہ غیر اخلاقی اور غیر آئینی اقدام جو ہے وہ اٹھائیں گے بہرحال یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام آباد اور پورے ملک کے اندر جو سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں ڈرائنگ روم پولیٹکس اور ڈرائنگ روم پولیٹکس بھی جسے آپ ڈرٹی پولیٹکس کہا جا سکتا ہے اخلاقیات کی دھجیاں اڑ رہی ہیں ہم نئی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی زیادہ بات کرنی کی ضرورت نہیں ہے جماعت اسلامی اس پورے اقدام کی مضمت کرتی ہے اور حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہے جو اب ظاہر ہے کہ حکومت بھی نہیں رہی کہ وہ ہوش کے ناکھن لے اور معاملات کو جو ہے وہ آبتری کی طرف مت لے کر جائے افراتفری کی طرف مت لے کر جائے اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم کے لیے ایک سبق ہے کہ پاکستان کی آج کی جمہوریت ہو ماضی کی جمہوریت ہو یہ ساری جمہوریت ناکام ہوتی چلی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت بھی ایک ناکام حکومتوں کی فیرست میں بلکہ سر فیرست آ گئی ہے وجہ کیا ہے بنیاد یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اگر گیدڑوں کا کوئی سردار شیر بھی ہو جائے تو بہرحال وہ لشکر گیدڑ ہی کا کہلائے گا کوئی بہت بڑی کامیادیوں سے نہیں مل سکے گی دوسری بات یہ ہے کہ بساکھیوں کا سہارا لے کر جب حکومتیں بنیں گی تو بیچ مجدار میں ایسے ہی ڈوبیں گی جیسے اب ڈوب رہی ہیں اور اس سے پہلے بھی یہ منظر ہم نے دیکھا اور بار بار دیکھا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہ عوام کو عوام سمجھنے کے بجائے اپنی ریایت سمجھتی ہیں یعنی فیصلے ہوتے ہیں پاور کوریڈورز کے اندر ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ روم بھی محلات کے جہاں بیٹھ کر تیہ کیا جاتا ہے کہ کس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے اور کس کو جائے وہ وزیر اعلیٰ بنانا ہے کسی پارٹی نے اب تک اپنی ایگزیکٹیف کانسل کی کوئی مشاورت نہیں کی کہ جس کے نتیجے میں پتہ لگے کہ اس شیاسی جماعت کا موقف کیا ہے اور یہ موقف بھی جب وہ گرگٹ کی طرح ہر روز اور ہر رات جب وہ رنگ بدلتا ہے چودری پرویز الائی ایک وقت میں ایک پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اور اگلے وقت میں ایک دوسری پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اور ایک دفعہ پھر یہاں پر اس طرح کی تال میل اور سادشوں کا ایک جال بچ رہا ہے کہ جوڑ توڑ کی سیاست کے ذریعے بندر بانٹ کر کے تقسیم کی جاری ہے بھی حکومت میں تھا اب لگتا یہ ہے کہ اسی خاندان کی ایک مغلوں کی طرح حکمرانی ایک قائن ہو جائے گی کہ وزیر اعلیٰ باپ ہوگا اور بیٹا جائے وہ وزیر اعلیٰ ہوگا اور یہ کھیل امرسل سے دیکھ رہے ہیں جس کا کوئی اچھا نتیجہ ابھی تک برامت نہیں ہوا گویا یہ جو پاور پولیٹکس ہے اسے تبدیل ہونا چاہیے جب تک یہ نہیں ہوگا اور پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اخلاقیات کے ساتھ مضیع نہیں ہوگی پاکستان کو امن خوشحالی اور سیدھی راہ میسر نہیں آئے گی جمہوریت جہاں کہیں پلی بڑی جوان ہوئی ہے اور اس نے کچھ پھل دیئے ہیں کسی قوم کو تو اس کی بنیاد وہاں کے عوام ہیں وہاں کے کارکن ہیں وہاں کی پولیٹکس وہاں کی سیاسی جماعتیں جو صحیح معنیوں میں سیاسی جماعتیں ہیں وہ پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنیاں نہیں ہیں اسی طرح سے آج میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جوڑ توڑکی سیاست ہے اور آپس کے اندر باہمی مفاہمت ہے اس نے پہلے بھی پاکستان کے اندر بہت سے گھل کھلائے ہیں ایک وقت تھا کہ لندن کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ بینظیر صاحبہ نے پوری پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کہ آپ معاہدے ہوئے لیکن وہ معاہدے جب اقتدار میں پہنچ گئے تو پانی برعاب والا معاملہ جو ہے وہ ہوتا رہا اس کے بعد بھی نواز شریف صاحب بھی یعنی سعودی عرب کے اندر الیکشن کا بائی کارٹ کرتے ہیں کہ جی وہ جو جنرل مشرف ہے وہ جانے والی اسمبلیوں سے پانچ سال کے لیے صدر منتقب ہو گیا ہے پاکستان آتے ہیں اسلام آباد میں بھی بائی کارٹ پر وہ برقرار رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ پتہ نہیں کس کے اشارے کے اوپر انتخابات کے اندر حصہ لیتے ہیں یہ ساری ماضی کی چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے پاکستان کی جمہوریت کو جمہوری سٹائل کے ساتھ چلنا چاہیے پولٹکس میں پولٹیکل پارٹیز کو اپنا ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ عوام کی پولٹکس ہو ورکرز کی پولٹکس ہو نظریات کی پولٹکس ہو یہ جو ساری شاسی جماعتوں نے اور حکومتوں نے پاکستان کی عوام کو اپنی ریایہ تصور کرنا شروع کر دیا ہے کہ جس سے پوچھنے اور بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس جو فیصلہ بادشاہوں نے کر لیا وہ اس کے اوپر آمن نہ و صدق نہ کہنا شروع کر دیں جماعت اسلامی اس پوری صورتحال کو نظریاتی بنانا چاہتی ہے ہم اپنے کارکنوں کو اور اپنی قوم کو مقاتب کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات کے لیے تیار ہو جائیے لیکن آئندہ انتخابات کے لیے آپ ذرا سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا فیصلہ کیجئے الیکٹیبل، ٹوانے، لغاری، مزاری، چودری اور وہ پلٹیکل پارٹی جو وراستوں پر چل رہی ہیں اگر آپ نے اس بنیاد کے اوپر کہ وہ جیتی نظر آ رہی ہیں ان کا بڑا شور و غوہ ہے ان کے بڑے اشتہار ہیں، بڑے بینر ہیں، بڑے پوسٹر ہیں آپ نے انہی کو منتقب کیا تو پھر جو حالات آج پیدا ہو رہے ہیں مستقبل میں بھی اس سے مختلف چیزیں اور مختلف نتائج ہمارے سامنے نظر نہیں آئیں گے آئیے، آگے بڑیے یہ وقت ہے کہ پاکستان کی عوام ایک نظریاتی جد و جہد کے لیے تیار ہو جائیں موسیقی